جبکہ بھاری پولیس تفری بھی تائنات کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد احتساب عدالت کے باہر پہنچ گئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عرشد علی اور آقب تنویر آقب تنویر پہلے آپ کی جانب آئیں گے بتائیے کا راستے بھی بند کیے گئے ہیں پولیس کی اضافی نفری بھی تائنات کر دی گئی ہے جی سترہ سب سے پہلے اگر بات کی جائے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رحمہ عبدالعلم خان کو مزیدہ روز نیب حکام کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا تھا تو آج ان کو جیڈیشل کمپلیکس میں پیش بھی کیا جائے گا تو اس حوالے سے جو سیکیورٹی صورتحالہ خاص طور پر وہ کافی نفری بڑھا بھی بڑھا دی گئی ہے اس کے ساتھ جو راستے ہیں جو جیڈیشل کمپلیکس کی جانب جاتے وہاں پہ کنٹینرز بھی کھڑے کر دی گئے ہیں اور پولیس کی باری نفری یہاں پہ موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی بات کی جائے تو وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پہ پہنچے ہیں تحریک انصاف کے جو رہن میں ہیں ان کی قیادت میں جو کافلوں کی صورت میں یہاں پہ کارکنان پہنچے ہیں ان کی جانب سے شدید نعرے بازی بھی کی گئی علیم خان کی حق میں اور ان کا کہنا تھا کہ علیم خان آج پیش ہو رہے ہیں اور وہ بالکل بے قصور ہے اور عدالت کے اوپر وہ فیصلہ چھوڑیں گے کہ عدالت اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جو حکومت ہے وہ بھی اس کے اوپر یقین رکھتی ہے اور کارکنان بھی کافی زیادہ چارج بھی نظر آئے احساب عدالت کے باہر شدید نعرے بازی بھی کی گئی خواتین بھی یہاں پہ پہنچی نیلم حیات جو پاکستان طریقہ انصاف کی ایم پی ہیں وہ بھی خواتین کے ساتھ یہاں پہ پہنچی ابھی اس وقت میرے ساتھ موجود بھی ہیں ان سے بات بھی کریں گے ان سے پوچھیں گے بھی کہ وہ اس گرفتاری پہ کیا کہنا چاہتی ہیں کیا سمجھتی ہیں وہ اس گرفتاری کو سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ علیم خان صاحب گرفتار ہو چکے تو آج پیش بھی ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس گرفتاری کے حوالے سے آج کارکنان بھی یہاں پہ پہنچے گرفتاری کے حوالے سے تو یہ کہوں گی ریزائن دیں جیسے نون لنگ یا باقی جماعتوں کو کہنا پڑتا ہے انہوں نے فوراں ریزائن دیا ہاتھ صاف ہیں ہم لوگ یہ معاملہ عدالتوں پہ چھوڑے ہیں ہم عدالوں کا احترام کرتے ہیں اور جو بھی عدالتیں فیصلہ دیں گی انشاءاللہ ہم سب لوگ اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ موسم کی شدت بھی ہے بارش ہے کارکنان یہاں پہ پہنچے خواتین بطور یہاں پہ پہنچے یہ تو کیا کہنا چاہیں گی کیا سمجھتی ہیں آپ اس کو عبدالعلیم خان کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں جہاں کہیں بلائیں گے ہم فوراں وہاں پہ پہنچیں گے کیونکہ وہ ہمارے لیے کچھی عبادیوں کے مسیحہ ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں ہم سب کے لیے وہ مسیحہ ہے علیم خان زندہ بار خواتین کی جانب سے بھی اظہار جہتی کیا جا رہا ہے موسم کی شدت بھی بارش بھی ہو رہی ہے کچھ جو مرد کارکنان ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے اس سوالے سے آپ مجھے بتائیں یہاں پہ پہنچیں ہیں نارے بازی بھی کی گئی ہے اظہار جہتی کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ باہر کھڑے ہیں اظہار جہتی دیکھیں ہم آداروں کو احترام کرتے ہوئے یہاں پہ کھڑے ہیں اور علیم خان نے عمران خان کے ویجن کو انشاءاللہ یا اللہ یا رسول علیم خان بے قصور وہ اپنی بے قصوری ثابت کریں گے انشاءاللہ اپنی بے قصوری ثابت بھی کریں گے آپ مجھے بتائیں کہ کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا یہاں پہ پہنچیں آپ پولیس بھی پہنچیں ہم پہ پولیس سے پورا تعاون ملے اور علیم خان بالکل بے قصور ہیں اور عمران خان کے ویجن کو آگے چلا رہے ہیں اور انہوں نے عوام میں جو مسائل ہیں کہ پینے کا صاحب پانی ہیں دوسرے ہیں مطلب جوب لوگوں کے پاس نہیں ہیں اور اس لیے علیم خان صاحب کو چھپتے ہیں کہ وہ عوامی مسائل پر آہ ہاتھ رکھتے ہیں جہاں تک مثلہ عدالتوں کا ہے علیم خان بالکل بے گناہ ہے اور انشاءاللہ ہمیں عدالتوں سے انصاف کی پوری توقع ہے اور ہم پاکستانی عدالتوں پر پورا آہ یقین رکھتے ہیں اور ان کا اعترام کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ علیم خان کے ساتھ پورا انصاف ہوگا اور وہ انشاءاللہ باعزت طور پر جو ہے وہ اپنا عدالتوں سے بری ہوں گے اور ہم عدالتوں میں اپنے کیس کا بھرپور طریقے سے دفاع کریں گے جو کارکنان ہے ان کے جذبات بھی آپ نے سنے خواتین کارکنان بھی یہاں پہ پہنچی ان کی جانب سے بھی کہنا تھا کیونکہ خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ جو عبدالعلیم خان کے جو کام ہیں جو مسائل انہوں نے حل کیے وہاں کے اس کا خاص طور پر ذکر